موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امام بخاری رحمہ اللہ کو کیسا حافظہ عطا فرمایا تھا اور جس حافظے کو انہوں نے استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کو یاد کرنے اسے محفوظ کرنے اور پھر امت تک اسے پہنچانے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث میں کیا مقام اور مرتبہ تھا اور فن حدیث میں آپ کس مقام پر فائز تھے اس کا اندازہ آپ حضرات اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث امام الحفاظ جیسے القاب سے نمازہ گیا ہے اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے خود اساتذہ کرام نے امام بخاری رحمہ اللہ کے فن حدیث میں عظمت کا اعتراف کیا ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کو فن حدیث میں خواب و حفظ حدیث کا مسئلہ ہو یا علم رجال کے مسئلہ ہو یا حدیث کے اندر ایک نہایت ہی دقیق علم جسے علم علل کہا جاتا ہے اس کا مسئلہ ہو ان تمام چیزوں میں امام بخاری رحمہ اللہ عالی مقام اور مرتبے پر فائز تھے جہاں تک مسئلہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے حفظ حدیث کا تو امام بخاری رحمہ اللہ کو اتنی زیادہ حدیث یاد تھی کہ کسی کی مجال نہیں تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے کوئی حدیث پیش کر دے جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کو معلوم نہ ہو امام بخاری رحمہ اللہ خود فرمایا کرتے تھے احفظو مئت الف حدیث صحیح و مئت الف حدیث غیر صحیح مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں اسی طرح سے ایک بار اس زمانے کے مشہور محدث آبن ابن علی الفلاس کے کچھ شاگردوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے احادیث کا مذاقرہ کیا مذاقرہ احادیث کے درمیان ان لوگوں نے ایک حدیث پیش کی جس حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لا عارف ہونی یہ والی حدیث تو مجھے نہیں معلوم جب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی بہت خوش ہوئے وہ لوگ انہوں نے سوچا کہ آج ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کر دی جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کو نہیں معلوم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے اپنے استاد امر بن علی الفلاس رحمہ اللہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ آج ہم نے امام بخاری کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کی جو امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث معلوم نہیں تھی اس موقع سے جو جملہ کہا تھا عمر بن علی الفلاس رحمہ اللہ نے جو سننے کے قابل ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ حدیث لا يعرفه محمد بن اسماعیل لئی سب حدیث وہ حدیث جسے محمد اسماعیل نہ جانتے ہوں امام بخاری نہ جانتے ہوں وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا حدیث کے حفظ میں حدیثوں کو یاد کرنے کے تعلق سے اسی طرح سے جہاں تک مسئلہ ہے علم رجال کے اندر تو علم رجال میں خود امام مخاری رحمہ اللہ کی عظیم تصنیف موجود ہے التاریخ القبیر کے نام سے جس میں امام مخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے رواعت کی سوانے ذکر کی ہے جس میں تیرہ ہزار تین سو آٹھ رواعت حدیث کی سوانے امام مخاری رحمہ اللہ نے قلم بند کی ہے اسی طرح سے جہاں تک فن علل کا مسئلہ ہے فن علل میں بھی امام مخاری رحمہ اللہ کا کوئی ثانی موجود نہیں تھا جس کا اعتراف امام مخاری رحمہ اللہ کے اس زمانے میں موجود ان کے ہمعصروں نے کیا ہے ان کے تلامزہ نے کیا ہے امام مخاری رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد امام ترمیدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے میں نے نہ تو عراق کے اندر اور نہ ہی خراسان کے اندر کوئی ایسا شخص دیکھا جو علل کے بارے میں اسی طرح سے اسانیت کی معرفت کے بارے میں اسی تاریخ رجال کے بارے میں اتنا بڑا جانکار ہو جتنے بڑے جانکار امام بخاری رحمہ اللہ تھے لہذا فن حدیث میں چاہے حفظ حدیث کا مسئلہ ہو اور وہ چاہے علم رجال کا مسئلہ ہو چاہے وہ فن علل کا مسئلہ ہو ان تمام چیزوں میں امام مخاری رحمہ اللہ عالی مقام پر فائز تھے جہاں امام مخاری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے وہیں اس کے ساتھ ساتھ امام مخاری بہت بڑے فقی بھی تھے بعد حضرات محدثین کو اس طرح کے تانے دیا کرتے ہیں کہ محدثین کا کام صرف اور صرف حدیث کو جمع کرنا ہوتا ہے احادیث امت تک پہنچانا ہوتا ہے اور باقی حدیث سے مسائل کا استمباد یہ فقہہ کرام کا کام ہوا کرتا ہے حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے یہ محدثین کرام جہاں بہت بڑے محدث ہوا کرتے تھے وہیں بہت بڑے فقی بھی ہوا کرتے تھے تنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ جہاں بہت بڑے محدث تھے امیر انہی نے فی الحدیث کا لقب آپ کو دیا گیا امام المحدثین کہا گیا وہیں امام بخاری رحمہ اللہ کو سید الفقہ بھی کہا گیا ہے تنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محمد بن بشار بندار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہوا افقہ خلق اللہ فی زماننا ہمارے زمانے میں یہ زمانہ کون سا تھا یہ زمانہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ تھا اسی طرح ساق بن راہوی رحمہ اللہ کا زمانہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں امام بخاری سے بڑا کوئی فقی نہیں ہے اسی طرح سے انہوں نے ایک موقع سے فرمایا تھا جب امام بخاری رحمہ اللہ بسرہ تشریف لائے تھے انہوں نے کہا تھا قدمل یوم سید الفقہ آج ہمارے ہاں فقہ کے سردار تشریف لائے ہیں اسی طرح سے اور دیگر لوگوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے فقہ میں فقاہت میں استنبات کے اندر ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے چنانچہ ایک قول پر اور اکتفا کرتا ہوں میں جو قول اللامہ ابراہیم بن عبداللطیب الحنفی السندی رحمہ اللہ کہے انہوں نے فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام محمد بن حنبل عساق ابن راہویا سفیان ثوری اسی طرح محمد بن حسن جیسے یہ لوگ امام یہ مطلق فقی ہیں مطلق مجتعید مطلق ہیں اسی طرح سے امام مخاری رحمہ اللہ بھی مجتعید مطلق تھے ان چند اقوال سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فقاہت کے باب میں بھی امام مخاری رحمہ اللہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا چنانچہ مختلف حادیث رسول سے مسائل کا استنبات کر کے امام مخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سغی بخاری کے اندر وہ مسائل درج کیے ہیں جس کی وجہ سے امت کے بہت سارے افراد کہنا ہے فقہ البخاری یہ فی تراجم ہی امام مخاری رحمہ اللہ کی فقے کا ملائدہ کرنا ہو تو امام مخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں جو ابواب ہیں تراجم ہیں مسائل کے استنبات ہیں وہاں آپ دیکھیں اس سے اندازہ ہوگا کہ امام مخاری رحمہ اللہ کی فقاحت کیا ہے اور آپ کا فقی مسئلہ کیا ہے اسی طرح سے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے محدد بہت بڑے فقی تھے وہی امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے عابد و زاہد انسان بھی تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے زہد اور ورہ کے تعلق سے ایک بات بس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا انی لارجو انعلق اللہ عز وجل مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری اللہ سبحانہ وتعالی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالی کسی اور چیز پر میرا محاسبہ کرے تو کرے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے امید ہے کہ میرا اس بات پر محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی انسان کی غیبت کی ہو یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا غیبت سے اگنا بھی واسطہ اور تعلق نہ رہا ہو ایک ایسا انسان جس نے پوری زندگی کبھی کسی انسان کے پیٹ پیچھے اس کے تعلق سے کوئی غلط بات نہ کہی ہو ایسا انسان کیسا زاہد اور کیسا متقی ہوگا اس کا اندازہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ دیگر اور لوگوں کی طرح سے ہم انسانوں کی طرح نہیں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا کرتے تھے چنانچہ جب ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ بہت زیادہ بیمار پڑے اور صحت کسی طرح سمل نہیں رہی تھی تو لوگوں نے ٹیسٹ کے لیے آپ کا پیشاب اطبہ کے پاس پیش کیا جب ان اطبہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی یورین ٹیسٹ کیا اس کے بعد انہوں نے ریپورٹ دی اور بتایا کہ یہ تو پیشاب ان نصارہ کے ان پادریوں جیسا لگ رہا ہے ان راہبوں جیسا لگ رہا ہے جو سالن کا استعمال نہیں کیا کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ سے لوگوں نے دریافت کیا آخر ماجرہ کیا ہے ڈاکٹر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لم آتد منذ اربعین سنہ چالیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے میں نے سالن کا استعمال نہیں کیا ہے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ صرف اور صرف سوکھی روٹی پر گدارہ کیا کرتے تھے روٹی کے ساتھ سالن کا بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے لوگوں نے ڈاکٹروں سے پوچھا آخر اس مرض کا علاج کیا ہے تو انہوں نے کہا اس مرض کا علاج یہ ہے کہ سالن کا استعمال کیا جائے لوگوں نے تلامدہ نے امام مخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ سالن کا استعمال کیجئے انہوں نے کہا نیموز سے یہ سب نہیں ہو پائے گا سوکھی روٹی ہی میرے لیے کافی ہے اور اسی پر میرا گزر بسر ہو جاتا ہے جب لوگوں نے بہت زیادہ استرار کیا اور آپ کی صحیحت کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا چلو روٹی کے ساتھ تھوڑا سا گھڑ لے لیا کرے گی تو امام مخاری رحمہ اللہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دنیا میں اس لیے جیتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر صرف کھائیں پیئیں اور کھانا پینا ہی ان کی زندگی کا اصل ہوتا ہے بلکہ لوگوں میں سے تھے جن کی زندگی کے عالی مقاسی تھے اور کھانا تو صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا کرتے تھے امام مخاری رحمہ اللہ کی مدحوثنہ اور ان کا مقام مرتبہ ان کے اساتذہ ان کے ہم اثروں اور ان کے طلبہ نے بیان کیا ہے جن میں سے چند اقوال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام مخاری رحمہ اللہ کا کیا مقام اور کیا حیثیت تھی اجمالی طور پر چنانچہ اسی زمانے کے ایک مشہور عالم امام دار بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد رأیت العلماء بالحرمین والحجاز والشام والعراق فما رأیت فیہم اجمع من محمد بن اسماعیل میں نے حرمین مکہ مدینہ حجاز کے دوسرے علاقوں شام عراق ہر جگہ کے علماء کو دیکھا ہے لیکن جب سے میں نے خوش سبالا میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے زیادہ جامع انسان کسی کو نہیں دیکھا جس کے اندر جامعیت ہو جس کا حدیث میں بھی عالی مقام جس کا فقہ میں بھی عالی مقام جس کا زود و تقوی میں بھی عالی مقام ہو میں نے اس سے زیادہ جامع انسان کوئی اور نہیں دیکھا اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد قطعبہ بن سعید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نو نے کہا لوگو سن لو میرا اٹھنا بیٹھنا محدثین کے ساتھ بھی رہا ہے فقہ کے ساتھ بھی رہا ہے عبادو زہاد کے ساتھ بھی رہا ہے لیکن جب سے میں نے ہوش سمالا امام بخاری جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا نہ تو کوئی محدث دیکھا ایسا نہ تو کوئی فقی دیکھا ایسا نہ ایسا کوئی عابدو زہد انسان دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں یہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے صحیح بخاری جیسے عظیم کتاب امت کو دی وہی انہوں نے اور بھی کئی کتابوں کی تصنیف کی جن میں سے کچھ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں چنانچہ صحیح بخاری کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ جو کتابیں تعلیف کی انہی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب الادب المفرد کے نام سے ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے زندگی گدارنے کے آداب کیا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کیا تھا مختلف لوگوں کے حقوق کیا ہوا کرتے ہیں تو اس تعلق سے جو حدیث آداب کے تعلق سے ان کو اس کے اندر بیان کیا ہے اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے فن رجال پر نہائیت اہم کتاب جس کے بارے میں سے پہلے میں نے بتایا جس میں تیرہ ہزار تین سو آٹھ رواعت کے سوانے اور ان کی زندگی کے حالات موجود ہیں وہ انہوں نے التاریخ الكبیر کے نام سے تصنیف کی اس کے علاوہ التاریخ الاوسط التاریخ الصغیر کے نام سے بھی آپ کی کتابیں ہیں بر الوالدین جزو عرف الیدین جزو القراء خلف الامام اسی طرح سے التفسیر الكبیر یہ مختلف کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سی بخاری کے علاوہ تعلیف فرمائی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا اندقال عید کی رات یعنی ایک شوال سن دو سو چھپن ہجری میں ہوا اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً ترسٹھ سال کی تھی کیونکہ آپ کی پیدائش شوال ہی کے مہینے میں سن ایک سو چورانوے ہجری کے اندر ہوئی تھی اب اس کے بعد آپ کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوکہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اس کتاب کو سحی بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس کتاب کا نام جو معلف نے رکھا ہے وہ اس طرح سے جیسا کہ امام نوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامہی اس کتاب کے نام ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا جمع کیا ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کس طرح کی حدیث کا انتخاب کیا ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح یعنی یہ کتاب ایک جامع کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئیں وہ کسی ایک خاص فن میں ہوا کرتے تھیں چنانچہ کچھ لوگوں نے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو قرآن کی تفسیر سے متعلق ہیں ان کو مستقل کتاب میں لکھا کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حکام کے تعلق سے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اخلاق و عادات کے تعلق سے ہیں ان کو مستقل کتاب کے اندر درست کیا لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایسی کتاب تصنیف کی جن کے اندر تمام فنون کو ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام رکھا الجامع اس کتاب کے نام کا دوسرا جز ہے المسند یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر صرف او صرف وغیہ حدیث ذکر کی ہیں جو سنت کے ساتھ ہیں جن کی سنت امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے اور بیچ میں کہیں کوئی کسی طرح کا انقطع نہ ہو اور اس کتاب کے نام کا تیسرا جد ہے الجامع المسند السحیح اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحت کا التزام کیا ہے وغیہ حدیث اس کتاب کے اندر رکھی ہیں کہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور آپ کی تقریر ہونا یہ ثابت ہے ایسی حدیث کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جگہ دی ہے لہذا اس کتاب کے اندر ان تین باتوں کی رعایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کے وجہ سے نام رکھا انہوں نے الجامع المسند السحیح المختصر فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جامع مسند صحیح کتاب کس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف امور سے و سننہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے و ایامی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حالات آپ کے سفر اور آپ کے حضر ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی جو تعلیف کی اس کتاب کی تعلیف کا سبب کیا بنا اس کی وضاحت بھی خود امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے دو باتیں امام بخاری رحمہ اللہ سے اس تعلق سے منقول ہیں ایک بات تو یہ کنوں نے فرمایا کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکہ ہے جس سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکیوں کو ہٹا رہا ہوں کچھ لوگوں سے جو خواب کی تعبیر بیان کیا کر دے تھے میں نے ان کے سامنے اپنا یہ خواب رکھا تو انہوں نے مجھ سے خواب کی تعبیر بتائی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کا دفاع کریں گے جھوٹ کو دور کریں گے کہہ رہے یہ ایک سبب بنا جس کی وجہ سے میں نے یہ کتاب تعلیف کی کہ اس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وصرف بغیہ حدیث سے آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کوئی ایسی حدیث اس کتاب کے اندر نہ آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں یا جس کے ثبوت کے اندر ادنا بھی شائبہ شک و شبہ موجود ہو اور دوسری بات جہاں مخیر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک بار ہم لوگ اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کے مجلس میں موجود تھے تو انہوں نے اپنے دل کی بات کہی اور اپنے حاضرین اپنے طلبہ سے کہا کہ لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بہتر ہوتا اگر آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حادیث پر مشتمل کسی صغیح حادیث کا کوئی مجموعہ آپ لوگ تیار کر دیتے کیونکہ اس دمانے میں جو کتابیں موجود تھیں ان کتابوں کے اندر صحت کی رعائت نہیں تھی کہ کتاب میں صرف وہی حدیث آ جائے جو صحیح ہوں بلکہ جو صحیح سنت سے ثابت حدیث ہیں وہ بھی درج ہوتی تھی اور جو صحیح سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ بھی درج ہوا کرتی تھی جو محدثین تھے اہل فن تھے ان کے لیے اس میں معلوم کرنا کی کونسی صحیح ہے اور کونسی ثابت نہیں ہے ان کے لیے آسان تھا لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے کام آسان نہیں تو انہوں نے یہ فکرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ کیا ہی بہتر ہوتا اگر آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حادیث پر مشتمل کوئی کتاب تیار کر دیتے تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد ہی سے میں نے اس صحیح بخاری کی الجامع صحیح کی تعلیف کا آغاز کر دیا چنانچہ یہ دوسرا سبب بنا امام خیر رحمہ اللہ کے اس کتاب کی تعلیف کا اور اس اہم کتاب کے جس کے اندر کی انہوں نے صرف اور صرف صحیح حادیث کا مجموعہ اور صحیح حادیث کا ذخیرہ اس امت کے لیے تیار کیا جس آئینے میں امت یہ دیکھ سکے کہ کون سا کام ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کون سا کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا تھی کس تعلق سے آپ کے فرامین کیا ہیں ایک آئینہ اس کتاب کی شکل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امت کے سامنے رکھ دیا ہے جس کی روشنی میں یہ امت ہمیشہ اور ہر زمانے میں اپنی اصلاح کر سکتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تعلیف میں بہت ہی زیادہ احتمام سے کام لیا تنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی ایک ایک حدیث کی جانچ پرک اس کے صحیح اور ضعیف کی تمعیز اور پوری تحقیق کے بعد جب یہ اعتماد ہو گیا یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے اندر کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث ابنی اس کتاب کے اندر درج کی اور اس کتاب میں حدیث درج کرنے سے پہلے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے استخارہ کیا اور قبل اس کے کہ کوئی حدیث اس کتاب میں درج کریں امام بخاری رحمہ اللہ پہلے غسل کیا کرتے تھے دو رکعہ صلاحات ادھا کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے استخارہ کرتے تھے اور اس کے بعد جا کر کے کوئی حدیث اس کتاب کے اندر رکھا کرتے تھے چنانچہ امام مخایر رحمہ اللہ کے شاگرد امام فربری نے امام مخایر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی میں نے اس کتاب کے اندر کوئی حدیث درج کی حدیث درج کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد دو رکھا سلاجدہ کی اور جب اپنی تحقیق اللہ سبحانہ وتعالی سے استخارے کے بعد جب مکمل طور پر کسی حدیث کی صحت کا تیکن ہو گیا یقین ہو گیا اس کے بعد میں نے کوئی حدیث اس کتاب کے اندر درج کی اسی طرح سے امام مخایر رحمہ اللہ نے اپنی اس مکمل تحقیق اور انتک کوششوں کے بعد یہ کتاب تیار کی تو کتاب تیار کرنے کے بعد اس زمانے کے جو عظیم محدثین تھے یہیہ ابن معین رحمہ اللہ علی ابن مدین رحمہ اللہ احمد ابن حمبل رحمہ اللہ اس زمانے کے ان تین عظیم عیم حدیث کے سامنے یہ کتاب پیش کی چنانچہ ان تینوں حضرات نے اس بات کی گواہی دی ہاں یہ کتاب مکمل طور پر صحیح ہے اور اس طرح سے گویا کہ یہ صغی بخاری ہے اس کی صحت کی بات صرف امام مخاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے بلکہ ان تینوں ائمہ کرام نے بھی اس کتاب میں جو بھی حدیث درست کی گئی ہیں ان تمام حدیث کی صحت کی بات گئی ہے اور اس کتاب میں درست تمام حدیث کی صحت کا اعتراف کیا ہے اب اسی پر اس درست کا خاتمہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس امام مخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں جو اگلے درست میں ذکر کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ